اسلام علیکم پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہماری عوام کے چند ایک سوالات اور پی ٹی آئی کے جوابات ذرا سنیے آپ عوام پی ٹی آئی سے پوچھتی ہے سر مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کا جواب چور 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 اگلا سوال پی ٹی آئی سے سر آپ کے منتخب ایکس فانانس میرسٹر کہتے تھے پیٹرول چھالیس روپے لیٹر ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نواز شریف چور ہے چور ہے پورا ٹپر چور ہے کھا گئے ہیں ہمیں لوٹ گئے ہیں اگلا سوال عوام کا سر ڈالر بہت اونچی اڑان اڑ رہا ہے آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہے پی ٹی آئی کا جواب نواز اور زرداری دونوں چور تھے دونوں کھا گئے ملک کو اربوں ڈالر باہر چلے گئے بس صرف چور ہیں یہ چور ہیں اگلا سوال عوام کا سر غریب عوام کیا کرے ہمارے یہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ رہتے ہیں آپ فکر مت کریں ہم نے چور پکڑ لیا ہے انشاءاللہ جب ہمارے اگلے پانچ سال آئیں گے تو حالات بہت بہتر ہوں گے عوام اگلا سوال کرتی ہے سر چوروں کے دور میں پنجاب میں گورننس پھر بھی بہت اچھی تھی اور پنجاب ایک اچھا صبح تھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نواز شریف ڈاکو تھا ڈاکو وہ سب کچھ لوٹ کے کھا گیا عوام سر ہمارا سوال ہے گورننس کے حوالے سے آپ نواز شریف کے بارے میں باغیں پی ٹی آئی گورنمنٹ آگے سے یہ بولتی ہے نہیں نواز شریف ڈاکو تھا عوام کہتی ہے روز مرہ کی چیزیں بہت مہنگی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ ہم آنے والے پانچ سالوں میں یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ کوئی غریب باقی نہیں بچے گا لیکن نواز شریف چور ہے اس کو سزا ضرور ہوگی میں اسے این آر او نہیں دوں گا عوام پوچھتی ہے سر وہ آپ نے چور پکڑ لیا ہے بھاڑ میں گیا وہ اب یہ بتائیں کہ خیبر بختونخواہ میں بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے وہ سارا پیسہ تو نواز شریف کھا گیا ہے شہباز شریف نے اپنے ادھر لگا دیا ہے ہم کیا کریں بس یہ جور ہیں جور ہیں جور ہیں سر بیجا ٹیکسل سے عوام بہت پریشان ہے آپ نے اس بارے میں کیا کیا ہے ارے آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ نواز شریف کا پورا ٹبر چور تھا انشاءاللہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ہم نے چور پکڑ لیا ہے عوام پوچھتی ہے سر آپ کہتے تھے کہ ڈالر زیادہ ہو تو گورنمنٹ چور ہے اب تو فرشتوں کی حکومت ہے اب کیا کیے ہوئے ارے محترم پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں نواز شریف چور تھا اس لیے ڈالر اوپر جا رہے ہیں عوام پوچھتی ہے سر کیا آپ کو نواز شریف فوبیا ہے ہمارے پرائیم نیسر کہتے ہیں نہیں لیکن نواز شریف چور ہے مجھے صرف بشرا بی بی کا فوبیا ہے عوام پوچھتی سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے ہمارے پرائیم منیسٹر چور 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 عوام یہ کہتی ہے سر بہت ہو گیا اب قوم کے لیے کچھ کریں پی ٹی آئی گورنمنٹ پھر دو ساشی قوان ان چوروں کے پیچھے ہیں آپ فکر مت کریں پی ٹی آئی کا آج کل یہ حال ہے عام آدمی کہاں پہ جائے کوئی سمجھ نہیں لگتی گورنمنٹ نے صرف ایک ہی کام رکھا ہوئے چور 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 اور یار خدا کا واسطہ ہے یار خدا کا واسطہ ہے ایک سال ہونے والا ہے تم لوگوں کو آئے ہوئے ابھی تک تم لوگوں نے صرف یہی کام کرنا تھا چور پکڑ لیا چور پکڑ لیا بھاڑ میں گئے وہ چور تھے آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے چوروں سے کیا نکلوا لیا خاک کچھ بھی نہیں نکلوا سکے کچھ بھی نہیں نکلوا سکے آپ کی پول کی پوری ٹیم سارا دن ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے صرف اور صرف نوازشری فوبیا کے اندر مقتلہ ہے کسی بے غیرت نے آ کے آج تک یہ کیا ہے یہ بتایا ہے ہم نے قوم کے لیے یہ کر دیا کچھ بھی نہیں مہنگائی 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 قربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہوئے لوگ اور شرم کرو کچھ لوگ تم در اوئے تم لوگوں سے تو اچھا ہے وہ چور ہی اچھے تھے اوئے شرم کرو شرم حد ہوتی ہے حد مزید میں کیا بنو سیدھی گالیاں دینے کو دل کرتا ہے اللہ کی قسم سارا دن چور 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 اوئی یار بھائی پیٹ چور نہیں مانگ رہا پیٹ روٹی مانگتا ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ کسی ٹی وی چینل کو آپ آن کر کے دیکھ لو سارا دن ایک ہی بکواس لگی بھی ہم نے چور پکڑ لیا میں این ارو نہیں دوں گا اوہ نا دے بھائی تو این ارو نہ دے کم از کم ہم لوگوں کو جینے تو دے بے حقوف بنا کے رکھ دیا تم نے پوری کی پوری قوم کو دروس وقت سے اگر خدا نہ خواستہ یہ قوم سڑکوں پہ نکل آئی تو تم کیا کر ہوئے دروس ٹائم سے کہ جب یہ قوم سڑک پہ نکل آئی اور تمہیں اس قوم کا پتہ ہی ہے جب یہ سڑک پہ نکل آئی تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی صرف سانس لینے پہ ٹیکس لگنا باقی بچ گیا ہے لگا دے وہ بھی یار ہمیں ٹیکسز سے مسئلہ نہیں ہے ٹیکسز کو سنگل ڈجٹ میں لے کے اور جتنا مرضی ٹیکس لگا دو اور یار خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے بارے میں کچھ سوچو جنہوں نے تم الیکٹ کیا ہے جس نوجوان نسل نے تمہیں لیکٹ کیا ہے اس کے لئے کچھ سوچو ہر گھر میں ایک یا دو کمانے والے ہیں پیچھے دس مندیں کھانے والے بیٹے ہیں شرم کرو حیاء کرو بچ ڈجز